نزیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ اسفد ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سینئر تجزیکار سینئر صحافی نزیر صاحب تانکیو سو ویری مچ فر گیونگ اس یار ٹائم سب صویرے گوڈ ماننگ ٹو یو سر یہ بتائیے آپ ان الیکشنز کو کیسے دیکھتے ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حبر دبر رہی اڑا اڑی رہی ہر کوئی چکتہ چلاتا رہا کوئی انصاف مانگ رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا اس طرح صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اندر نہیں جانے دیا جارا تھا ڈی آروں کے آفس میں تو کوئی بھی خوش نظر نہیں آ رہا ہے اس الیکشن سے سر یہ تو الیکشن کمیشن جانتا ہے کہ اسلامباد میں الیکشن کیسے نہیں ہو سکتے اور کراچی میں کیسے ہو سکتے ہیں اور دونوں باتوں پر الیکشن کمیشن کا اصرار رہا ہے اور اس نے نقیے بھی اصلاح کیے ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں پہلے تو ایک جماعت جس نے جو الیکشن کمیشن کو لائی تھی وہی ان کے پر اعتراض کر رہی تھی لیکن ابھی الیکشن کمیشن ہیں بہت سے چیزیں کہ جناب ان کی نہ ہم خود صبح کی نشریات میں موجود تھے نہ بیلٹ پیپر پہنچے نہ بیلٹ باکس پہنچے تھے نہ عملہ پہنچا تھا کہیں پر نو بجے تک کہیں دس بجے تک کہیں گیارہ بجے تک کہیں بارہ بجے تک بھی یہ صورتحال دی کہ عملہ نہیں پہنچ پایا تھا اور اس وہاں پولنگ کیسے ہوئی ہوگی تو یہ ایک ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر سوال یا نشان موجود ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن ہوا ہے لیکن الیکشن بنایا گیا ہے اور الیکشن ریزرڈ جو ہے وہ کیا آتا ہے ریزرڈ بھی بنایا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے ریزرڈ کیا آتا ہے کون بنا رہا ہے ریزرڈ لغاری صاحب جو بناتے ہیں جن کے ہاتھ میں ہے جو ہمیشہ بناتے رہتے ہیں وہ تائے کرتے ہیں کہ کس کو پاپلر ہونا ہے کس کو پاپلر نہیں ہونا ہے کس کو مینڈٹ دینا ہے کس کو مینڈٹ نہیں دینا ہے کس کو جتوا دینا ہے کس کو جتوا نہیں دینا ہے تو یہ بڑا کھیل ہوتا ہے اس میں بڑا صاحب پھر تو جمہوریت میں لغاری صاحب جمہوریت میں جمہور کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے منارکی آنے دے بادشاہ زیادہ بہتر نہیں ہوگی ہمارے لیے کچھ بھی کریں لیکن اس سسٹم کو اس سسٹم خراب نہیں ہے سسٹم جو ہینڈلر ہیں وہ اس کو خراب کر رہے ہیں سسٹم کو اور انہوں نے ہمیشہ ہی پاکستان میں جمہوری عمل کو اور انتخابات کے عمل کو ہمیشہ ہی مشکوک رکھا اور اس میں ہمیشہ اپنی باردستی برقرار رکھئے کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس کے الیکشن کے اندر طاقت کے مراکز نے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال نہ کیا ہو سر ڈسپلن کیسے آئے ان پاور لوبیز میں کیونکہ سوال تو یہی ہے نا سر آپ کی بات سننے کے بعد ہر پاکستانی سوچ رہا ہوگا کہ طاقت کے جتنے بھی مراکز ہیں وہ تو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں جمہوری عمل کو نقصان پہنچا کر ان کو سیدھا کیسے کیا جائے سر یہ ان کا اپنے اندر کوئی وزڈم پیدا ہوتی ہے تو ایسا ہوگا پاکستان کے عوام کے اندر اتنے جرت قوت اور طاقت ہونے چاہیے کہ پرامن رہ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے اور کہیں کہ ہمیں بنائے ہوئے ریزرٹ نہیں چاہیے ہمیں الیکشن چاہیے پاکستان کے عوام کو ایک کے بعد دوسری ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا جاتا ہے اور وہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگاتے ہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ تو آسمان پر لے گئے ہیں اس بندے کو کبھی کوئی لگتا ہے زمین پر پٹک دیا گیا ہے اور کبھی جو ہے وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ سارا پروسس ایک انجیڈیرڈ قسم کا پروسس ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے پھر اچھا سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے آپ کو فیسلیٹیٹ کر لیا ہے اور انہوں نے بھی تائے کر لیا ہے کہ جناب کھیل تو ایسے ہوتا ہے لہٰذا کھیل کو ایسے ہی جاری رہنا جائی ہے ہمیں کچھ حصہ مل جائے گا تو مل جائے گا نہیں ملے گا تو ہم اگلی باری کا انتظار کریں گے تو یہ اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے ماملہ یقین انرسہ کشی کا کھیل ہے یہ اور یہاں پہ اللہ رحم کرے پاکستان کے لیے ہم نور الحق پہ اس وقت ادارہ نور الحق پہ اس وقت ہمارے نمائندے لغاری صاحب کفیل احمد موجود ہیں ان سے بات کریں گے پھر آئیل آس کیو دس قویشن آن جماعت اسلامی پرفارمنس جماعت اسلامی کی پرفارمنس کی بات کریں تو حافظ نیم و رحمان صاحب نے بڑا بڑا کمال انہوں نے اپنا اپنی کیمپین چلائی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے کراچی کو ان کا اس کا حق دلوانے کے لیے بڑی آواز اٹھائی ہے اور ہمیشہ اٹھاتی رہی ہے اس سے پہلے میں کفیل کے پاس جاؤں لغاری صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب نے بڑی کامیابی سمیٹی ہے چاہے وہ الیکشن جیتے یا ہاریں کیمپین بڑی سولیڈ تھی ان کی سر ایک تو کمپین انہوں نے آرگنائز کی اور موڈرن جو ہے کمپین کی انہوں نے اور تمام ذرائع کو استعمال کیا انہوں نے میڈیا کے ذرائع کو بھی استعمال کیا ڈور ٹو ڈور برک کیا اور انہوں نے جلسے کیے ریلیاں کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کورنر میٹنز بھی کی ہیں اور بڑے بھرپور ترے کے سے کیا ہے انہوں نے اور میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود مینڈڈ یو ایس پلٹ ہوگا اور کسی نہ کسی فریق کو کسی نہ کسی پریئر کو شافر صاحب کو بھی ساتھ لینا پڑے گا اگر وہ جیت کر آتے ہیں یا جو بھی وہ حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیبر پر بیٹھ کر یہ تائے کرنا ہوگا کہ کیک کا کتنا حصہ آپ کے پاس ہوگا اور کتنا حصہ کوئی اور لے گا صرف وہ کون ہے جس کو کیک ملا ہی نہیں ایم کیو ایم کا بائکاٹ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیک سے محروم ہو گئے ایم کیو ایم نے بائکاٹ کیوں کیا اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ تو انہیں بائکاٹ جب آپ متحد ہو گئے تھے اچھاٹ میرے خیر میں شاید ان کی وجہ یہ رہی تھی کوئی تین تین تو اتخابی نشان لے چکے تھے کسی کے پاس ڈالمن کسی کے پاس جو ہے پتانگ کسی کے پاس محمد تھی کسی کے پاس کوئی چیز تو ان نے سوچا ہے کہ جناب یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر ہم ایک ساتھ ہوتے تو ہم سوپ کر جاتے ہیں تو مختلف نشانوں پر چونکہ یہ تائے ہو چکا اور یہ عمل طرح تخیر سے ہوا اور یہ کامران ٹیسوری صاحب جن کی وجہ سے پارٹی ٹوٹی تھی ان کی وجہ سے پارٹی متحد ہوئی ہے اور متحد ہونے کے بعد جو ہے اب پارٹی وہ نشانات حاصل نہیں کہ سکے اس لئے انہیں بائکاٹ کرنا پڑا اور ان کے بائکاٹ کا فائدہ جو ہے وہ ظاہر تمام افرکان کو ہوا ہے اور ووٹ جو ہے وہ منقسم ہوا ہے اور اب اس طرح سے نتائج بنیں گے کہ صحیح طور پر صورتحال سامنے نہیں آئے گی کہ کون جیت رہے ہیں اور کون ہاتھ ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ شریپنگ مجورٹی شاید کوئی نہ لے سکے تو کسی نہ کسی کا سہاراں رہنا پڑے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک دیجئے موسیقی کہی پر بجل کی ٹینشن کہی پر بانے کی ٹینشن یہ دور سب گزرے ہیں اب آ گیا ایلیکشن سن سن کر تھک گئے حکمرانوں کے یہ راک چاک پاکستانی چاک چاک پاکستانی چاک چاک پاکستانی چاک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے